السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں میری پیارے بہنوں ہمارے ایک بھائی نے انڈیا سے ہم سے سوال کیا ہے کہ ہندوستان کی فلم انڈسٹری کے اندر ایک ادھاکانہ ہے کرینہ کپور ان کا نام ہے تو ان کی شادی ہوئی ہے سیف علی خان سے اب سیف علی خان مسلمان ہے اور کرینہ کپور ہندو ہے تو پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ ایک ہندو خاتون کی ایک مسلمان آدمی سے شادی کرنا اسلام میں کیسا ہے کہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے اور اگر نہیں دیتا ہے تو ان کی ہونے والی جو اولاد ہے ان کا ایک بیٹا ہے ساجد تو اس کے بارے میں شریعت کی کیا رہا ہے کہ اس حوالے سے کیا معاملہ ہے اور ان لوگوں کا آپس میں ساتھ رہنا اور یہ سارے معاملات شریعت میں کس طرح دیکھے جاتے ہیں تو اس کا تفصیل سے جواب سن لو کہ ہندو اور مسلم کا آپس میں شادی کرنا کیسا ہے تو اس کے بارے میں ہمارے دین کی جو رائے ہیں اسلام جو اس بارے میں رائے رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان مرد ایک ہندو یعنی کے مشرق خاتون سے شادی نہیں کر سکتا مسلمان مرد کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ ہندو خاتون سے شادی کرے اور ہندو خاتون اگر اپنے مذہب پہ باقی ہے وہ خود کو ہندو کہتی ہے اور ابھی بھی ہندو ہی ہے اور پھر بھی ان کا اگر نکاح کرا دیا جاتا ہے تو اس صورت میں چاہے نکاح مندر میں ہو مسجد میں ہو یا کوٹ میں ہو تینوں صورتوں میں شرعان وہ نکاح منعقد نہیں ہوا ہے ان لوگوں کا میاں بیوی کی طرح آپس میں ساتھ رہنا شرعان جائز نہیں ہے اور جتنے معاملات ایک میاں بیوی کی حیثیت سے لوگ آپس میں کر رہے ہیں وہ سب کے سب ناجائز اور حرام ہیں بے پردگی ہو ہم بستری ہو یہ جتنے معاملات یہ لوگ کرتے ہیں وہ سب کے سب ناجائز اور حرام ہیں اور ان لوگوں کی اولاد جو پیدا ہوگی وہ بھی اس نکاح وادی اولاد کی طرح برکت والی نہیں ہوگی اب جن کے بارے میں اسپیسیفک کر کے سوال کیا گیا ہے چونکہ ان لوگوں کا تعلق ایک انڈسٹری سے ہے ایک اپنے معاملات اپنے پیشے کے اعتبار سے وہ ویسے ہی جائد اور ناجائز کی حدود کو بہت سارے مقامات پاعمال کر کے رکھتے ہیں تو ان لوگوں کو ہماری کہنے اور سننے سے کوئی فرق تو نہیں پڑے گا لیکن کم از کم اگر ان تک یہ بات پہنچتی ہے تو اتنی بات ضرور ہوگی کہ بہت سارے لوگ آپ کو رول موڈل سمجھتے ہیں چاہے غلط راستے پہ ہی ہیں آپ لیکن لوگوں کی نظر میں آپ کی کوئی حیثیت ہے کوئی عزت ہے کوئی مقام ہے تو خدارہ ایسا کوئی کام نہ کرو کہ جن کاموں کی وجہ سے آپ کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جائے تو اس وقت میرا پیغام سیف علی خان کے لیے تو یہ ہے کہ خدارہ یا تو اپنے بیوی کو دائرہ اسلام کے اندر لے کیا ہو نہیں تو اللہ کے حکم کی پاشداری کرتے ہوئے خود سے ان کے تعلق کو ختم کرو اور اللہ پاک ہر مسلمان کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ اپنے معاملات کے تیہ کرنے میں اپنی سوچ کے اوپر خدا کے حکم کو ترجی دے اور اللہ کے احکامات کے مطابق اپنے زندگی گزارنے والا بنے اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ